پریانکہ کاندی کے سمرتن میں بڑی تعداد میں آپ کو بتا دے کانگریس کارکرتہ چنار گیسٹ ہاؤس میں جمع ہے کل پوری رات گیسٹ ہاؤس میں وہ ڈٹے رہے ان کارکرتہوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی نیتا کو سون بھدر جانے نہیں دیا جائے گا تب تک وہ دھرنے پر بیٹھے رہیں گے یاد نہیں آتا کانگریس کے کارکرتہ کوئی سے پہلے آخری بار کب اس طرح راتوں کو جاگ کر آندولن کرنے کا موقع ملا تھا لیکن پارٹی مہا سچی پریانکہ گاندھی واترہ نے خود خردری زمین پر بیٹھ کر آندولن کا بھگل پھونکا تو کانگریس کے سو اکار کارکرتہوں کا جوش اچانک لورے مارنے لگا ایک نیا آندولن ہم لوگ کھڑا کریں گے اور نیا جیسا نیردیس ہوگا اپنے نیتا کا ان کے نیردیس پر ہم لوگ ایٹ سیڑ بجانے کو تیار ہیں سرکار کے مخیہ یوگی کو میں چیتاؤنی دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لائن اڈر کی بیوستہ گھر بڑ ہوئے پردیس کے اندر اگر اس کے خلاف کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو اس کے خلاف آپ جو کاروائی کر رہے ہیں ہماری نیتا کو یہاں سے چھوڑا نہیں جائے گا جب تک ان پیڑت لوگوں سے ملنے نہیں دیا جائے گا تب تک ہم اسی طرح یہاں پر بیٹھے رہیں گے چاہے بھوکھے پیسے بیٹھے رہیں لیکن ہم اپنی نیتا کو لے کر ان لوگوں سے پیڑت لوگوں سے نشتی ملوانے کا کام کریں گے چونار گیسٹ ہاؤس میں جب پریانکہ راترے وشرام کر رہی تھی باہر کاؤنگریس کارکرطا بھجن گاتے ہوئے صبح کا انتظار کر رہی تھی ایک تو گرمی اوپر سے گیسٹ ہاؤس میں بجلی نہ ہونے کی شکاہ کافی دنوں سے آندولن کی راہ چھوڑ چکے کاؤنگریسیوں کے لیے رات بیتانا آسان نہیں تھا لیکن پریانکہ کی موجودگی نے ایسا منوبال بڑھا ہیا کہ مشکل بھری رات کارٹنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی آپ تو دیکھیں رہے ہیں آپ لوگ سب جانی رہے ہیں کہ یہاں بطی لائن سب کارٹ دیا گیا ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے یہ سرکار میں یہی ہو رہا ہے کیا ہم تو نیائے مانگ رہے تھے کہ ہم وہاں تک پہوچ جائیں ہماری نیتہ ہماری پہوچ جائیں بس کام ختم ہو جائیں باکہ وہ نہیں دیئے اس لئے ہم لوگ کو بیٹنا پڑا ایک دم انگریجی حکومت کی یاد یہ سرکار دلائی ہم لوگ کو جبرستی لے کر کے یہاں چنار گیسٹ ہاؤس میں رکھی ہے اور جب ہم لوگ یہاں پہنچے اس میں یہاں بجلی بھی تھی پانی بھی کی بھی بیوستہ تھی لیکن آتے ہی جو ہے سب سے پہلے سرکار کے نردیس پر یہاں بجلی پانی دونوں کٹکی گئی پریانکا گاندھی کے ساتھ کارکرتہ دھرنے پر تھی دیر راہ تکالا ادھکاریوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا وارنسی زون کے ایڈی جی کمیشنر مرزاپور کے دی آئی جی سمیت تمام ادھکاریوں نے دو بار پریانکا سے بات چیت کی لیکن پریانکا اپنی مانگ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوئی ادھر باہر کا نظارہ کچھ الگی تھا بڑی تعداد میں کانگریسی پہنچے تھے ان میں اچھی خاصی تعداد مہلاؤں کی بھی تھی پارٹی کی طرف سے سب کے لیے آنن پھانن میں خانے کا بھی انتظام کیا گیا خانہ خانے کے بعد کسی نے موبائل پر لوڈوں کھیل کر ٹائم پاس کیا تو کئیوں نے باتوں باتوں میں رات گزار دی جب رات لمبی ہوئی نئی صبح کے لیے کار کرتا وہیں دری بچھا کر سو گئے ہوتای گپتہ مرزاپور آج تک اور اس بیچ آپ کو ہم بتا دے کہ ٹی ایم سی کار کرتا کوئی اپورٹ پر ہی روک دیا گیا ہے کیونکہ جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا کہ ٹی ایم سی کا ایک دل یہاں پر پہنچا ہے اور وہ بھی سون بھدر جانے کی فراک میں تھا اور اس بیچ وہ لوگ چاہ رہے تھے ٹی ایم سی جانا ٹی ایم سی کے کار کرتا یہ تمام ایک دل یہاں پر پہنچا ہے ڈریک آب رائن جہاں وہ اس کا نیتریس و کر رہے ہیں پریانکا گانڈی ایک طرف مرزاپور میں ڈٹی ہوئی ہے دوسری طرف ٹی ایم سی کا ایک دل یہاں پر پہنچا ہے اور وہ بھی سون بھدر جانا چاہ رہا ہے لیکن فیلال جو خبریں آئی ہیں اپورٹ پر ہی ان کو روک دیا گیا ہے شیویندر شیوازتفہ ہمارے ساتھ لگتار مرزاپور سے بنے ہوئے ہیں شیویندر ابھی ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل میں بتائے کہ ٹی ایم سی کے دل کو روک دیا گیا ہے کتنے لوگ اس دل میں ہیں کون کون ہیں اور کہاں پر انہیں روکا گیا ہے دیکھیں بابتپور ہوای ایڈے پر جیسے ہی ٹی ایم سی کا دل پہنچا اس کو روک دیا گیا حالانکہ ان لوگوں نے پہلے ہی پرشاشن کو بتا دیا تھا کل کہ وہ لوگ پیڑت پریوار سے ملنے کے لئے جائیں گے لیکن جیسے پہلے سے ہی آشنگا تھی پرشاشن نے ان کو آگیا جانے کی یاد نہیں دی اور جب انہوں نے جوج برستی سے جانے کی کوشش کی تو اس وقت ان کو روک لیا گیا ان کو حراست ملیا گیا ہے اور اب آگے ان کو کہاں لے جائے گیا ابھی تک صاف نہیں ہے لیکن صاف طور پر ان کو منع کر دیا گیا ایک طرف پریانکہ گاندھی جانے کی زد کر رہی تھی وہ اپنی مانگ پر اڑی ہوئی ہیں اس سے نپٹی رہی تھی یوگی سرکار اسی بیچ ٹی ایم سی کا جو یہ گروپ آیا ہے جو ان کا دل آیا ہے ڈیلیگیشن ملنے کے لیے اس کو بھی روکا گیا ہے تو دھرے دھرے یہ جو جو یہ آندولن ہے جو ایک روپ لے رہا ہے آندولن کا جس میں پیڑت پروار سے ملنے کی زد پر کانگریس اور ٹی ایم سی دونوں چاہتے ہیں اس کو وہ بڑا روپ لیتا جا رہا ہے کیونکہ کانگریس کار کرتا یہاں جوٹ رہے ہیں لگاتار لیڈرز یہاں پر ہیں اور تمام دوسرے نیتا جو دیش بھر میں فیلے ہوئے وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ پرینکہ گاندھی کے اس آندولن میں شامل ہوں گے اور پرینکہ گاندھی نے صاف کیا ہے کہ جب تک وہ ملاقات نہیں کریں گے تک تک جائیں گے نہیں ہرانا کی بیچ کا راستہ اس میں نکل سکتا تھا لیکن شاید یوگی سرکار اس پر بھی اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہتی اور کوئی قدم پیچھے نہیں کرنا چاہتی وہ راستہ یہ تھا کہ پیڑت پروار اگر کسی بھی جگہ پر پرینکہ گاندھی کو لے کر جائے جائے وہاں ملاقات کر لے بھلے ہی سون بھد میں نہ ہو وہی پرینکہ گاندھی نے کہا لیکن وہ شاید پرشاشن کو بہت بہت شکریہ آپ کا تمام جان کاری کے لیے اور اس بیچ آپ کو بتا دے کہ پرینکہ گاندھی کے ایکشن میں آنے سے کانگریسیوں میں جوش آ گیا ہے کانگریسی کاری کرتا رات بھر چنار کلے میں بنے گیسٹ ہاؤس کے باہر جمعے رہے تو دیش کے الگ الگ حصوں میں کانگریسی کاری کرتا ہوں نے ہاتھوں میں تکتیاں لے کر بی جے پی سرکار کے خلاف حلہ بولا وارنسی کے پاس شنار گیسٹ ہاؤس سے پرینکہ نے آندولن کی الگ کیا جگائی پورے دیش کے کانگریسی جاگ اٹھے یہ تصویر سہارنپور کے حقیقت نگر کی ہے جہاں کانگریس نیتا امران مسود کی اگوائی میں پارٹی کارکرتار رات بھر دھرنے پر بیٹھے رہے تو اپرات کے اوپر نینترین سرکار کا ہے نے اپنی بفلتا کو چھپانے کے لیے کھیج اتارنے کے لیے پرینکہ جی کو چونکہ وہاں پہ وہ جانا چاہتی تھی ان کی ساتھ سمیدنا ہے پرکٹ کرنا چاہتی تھی تو ان کو روکا گیا ہے اور ان کو روک کر کے پورے پردیش کے اندر یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی نیتا کو روک دیا تو یہ یوگی جی کان کھول کے سننے چھے شہروں کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں دلی، ممبئی، چننی، جممو، کانپور اور سلطانپور شہر شہر کانگریس کارکرتہ سڑکوں پر ہے بریانکہ گاندھی کو سونبھدر جانے سے روکنے اور ہراست ملینے کے خلاف کانگریس کارکرتہ سڑکوں پر اُتر گئے کہیں نارے بازی ہوئی تو کہیں پتلے بھونکے گئے اس دیش کے ناغرک جاننا چاہتے ہیں کیا آپ راج سے پیڑیت لوگوں کے آسو پہنچنا اب اس دیش میں اپراد ہے کیا تین لوگوں کے ساتھ چوتھیس شیمتی پریانکہ گاندھی سوم ان کے ساتھ کانون کی انوپالنا میں دھارہ ایک سو چوالیس کا اُلنگھن کیے بغیر ان پریواروں کے پاس جا کر ملنا اب اپراد بن گیا ہے مخمتری جی کو سویم جانا چاہیے تھا وہ نہیں گئے اگر اور کوئی جانا چاہتا ہے جو پیڑیت پریوار ہیں ان سے ملنے کے لیے تو اس میں کیا پریشان ہی ہو سکتی ہے کونسی جانچ پرباویت ہو رہی ہے یہ جبردستی ایک ان کی ناکامیابی کو چھپانے کے لیے یہ سب پورا پریاش کیا گیا پرشاشن بھلے ہی جتنی کوشش کر لے لیکن اس میں ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں پریوار سے ملنا انوار ہے ان تصویروں سے صاف ہے کہ کونگریس کو جس ٹونک کی ضرورت ہی وہ اسے مل گئی لگتی ہے آج تک بیرو لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں